اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوروز جو پرشن نیا سال کلاتا ہے اس سال کی آغاز پر ایرانی صدر حسن روحانی نے جاندار تقریر کی ہے ایرانی قوم سے اور ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ تل عبیب اور واشنگٹن کے آوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس تقریر میں انہوں نے اہم ترین حقائق سے آگاہ کیا ہے اپنے آنے والے جو منصوبے ہیں ان سے قوم کو آگاہ کیا ہے جو ان سے پہلے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اس بارے میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور ان کی تقریر سے یہ لگ رہا ہے کہ اب ان پر جتنا بھی سٹرستہ وہ ختم ہو چکا ہے انہیں کسی بھی پابندی کا امریکی پابندیوں کا اسرائیلی جنگی خطرات کا کوئی خوف نہیں ہے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اور آپ کو اس تقریر کے اہم ترین پیلوں سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ یہ جو نوروز کا نیا سال بنایا جاتا ہے پرشن نیا سال اس کی کتنی امپارٹنس ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں نوروز عام طور پر پرشن بلٹ جتنا بھی ہے جس میں ایران افغانستان ترکی کا کردستان کا ریجن سیریا کا وہ علاقہ جو کردستان ریجن میں شامل ہے اور عراق کے کچھ علاقوں میں جہاں کرد قوم آباد ہے ان تمام علاقوں میں نوروز نئے سال کے طور پر منایا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بہار کی آمد کا پیغام دیتا ہے یہ پرشن نیا سال کلاتا ہے جو فارسی میں اس کو نئے سال کے طور پر بنایا جاتا ہے اور بڑی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے موسٹی امد تقریبات ایران میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور افغانستان میں بڑی تقریبات منقض ہوتی ہیں ہفتے کے روز ایران میں جو تقریبات منقض ہوئیں کیونکہ ایک بڑا فارسی ریجن ہے ایران اور وہاں سرکاری سطح پر اس دن کو منایا جاتا ہے اور اب جب سرکاری سطح پر نوروز کا دن منایا جاتا ہے تو کچھ نئے اہد اور کچھ نئے پیغامات قوم کے نام جاری کیے جاتے ہیں ایران جو کہ پرشن اور فارسی قوم زیادہ تر وہاں پر آباد ہے اور اس اعتبار سے نوروز کے ساتھ ایک مخصوص نسبت ہے اس اعتبار سے سرکاری سطح پر منقض ہونے والی تقریب میں ایرانی صدر حسن روحانی نے بڑے ہی جاریانہ انداز میں اپنی کامیابیوں کا ذکر کیا اپنے آنے والے نئے جو منصوبے ہیں ان کی آلے سے قوم کو آگاہ کیا اور بین الاقوامی طاقتوں کو خبردار کیا اور ان کو یہ آگاہ کیا ان کو یہ مطلع کیا کہ ہمارے جو ارادے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں وہ پہاڑ کی طرح ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں آپ کے آگے نہیں جھکیں گے ہم نے اپنا مشکل وقت کٹ لیا کرونا وائرس جیسے مشکل ترین دور میں پابندیوں کے باب جود ہم سروائف کر گئے اور اب مرحلہ ہے ہماری پراغرس کا آگے بڑھنے کا کون سے اہم ترین وہ پائنٹس ہیں جس پر حسن روحانی نے زور دیا اور نوروز کے دن ہی انہوں نے یہ اہم ترین پیغام دیا ایران پر اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ چھے سے آٹھ سالوں کے دوران سے سخت پابندیاں ہیں یعنی سال دو ہزار پندرہ کے بعد سے آپ دیکھیں جب تہران نیوکلیر ڈیل سائن ہوئی اور دو ہزار سترہ کے آخر میں اور دو ہزار اٹھارہ میں اس پیل کی خلافردی امریکہ کی جانت سے ہوئی اور ایران پر پابندیاں لگائیں گی معاشی پابندیوں کی صورت میں تین سال دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار اکیس تک شدید ترید مشکلات کا سال یہ رہے یہ تینوں سال اور ان تین سالوں میں ایران پر نہ صرف بیرون ممالک سے تجارتی پابندیاں تھی اقتصادی پابندیاں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے ساتھ یہ معاہدے بھی نہیں کر سک رہے تھے لیکن اب سال دو ہزار اکیس کی آغاز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں جارہانہ پالیسی اپنائی ہے کسی بھی امریکی اور اسرائیلی دباؤ کو پسے پشٹ ڈالتے ہوئے انہیں پراغرس کرنے کی ایک ٹھان لیا ایک قسم کھا رکھی ہے اس حضبار سے اگر یہ بات کہی جائے کہ جو حسن روحانی نے اس وقت اپنی تقریر میں اہم ترین کن پہلوں پر روشنی ڈالی ہے حسن روحانی نے واضح طور پر یہ کہا کہ پچھلے آٹھ سال ہمارے لئے بڑے مشکل گزرے ہیں ان آٹھ سالوں میں ہمارے اوپر بین الاقوامی پریشر بھی تھا ہمارے اہم ترین لوگ جو ہیں ان کو نشانہ بھی بنایا گیا اور ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو بھی متاثر کیا گیا اور اس کی وائلیشن بھی کی گئی اور اس کی آرڈ میں ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک سر جن جو ہے مسلط کی گئی پھر حسن روحانی نے ان تین سالوں کا بڑا حوالہ دیا ہے جو دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اکیس تک ہیں یعنی ان تین سالوں کے دوران ایک تو امریکہ کی نیم سے پابندیوں کا سامنا ہوا دوسری جانب یہ ہوا کہ کرونا وائرس کی جب ووا دوہزار انیس میں شروع ہی تو ایران پر پابندیاں تھی اقتصادی بین الاقوامی دنیا کے ساتھ اس کا تجارت نہیں ہو رہی تھی ایک آنمی جو ہے اس کی کولیپس کر چکی تھی اس کے بہوجود ایران نے سروائف کیا حسن روحانی نے اپنی نرسز اپنے ڈاکٹرز اپنے انجنئرز اپنے سائستانوں اور ایران میں موجود اپنے تمام تر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ان پروفیشنلز کا بالخصوص ان کی خدمات کو سراہا ہے اور یہ کہا کہ یہ ہیں ہماری قوم کے وہ لوگ جو اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے سب سے اہم چیز اہم چیز جس کا ذکر کیا حسن روحانی نے یہ کہا کہ ہمارا ایک اوفیشل ایک پتھر پر لکیر ایک ہی سٹانس تھا ایک ہی ہمارا ایجنڈا تھا اور ہم اس پر کامیاب ہوتے آئے ہیں ہم نے یونائٹیڈ نیشنز میں بھی جتنے بھی اپنے تحفظات رکھے ہم نے ان کو ڈیفرنٹ کیا ہم نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں امریکہ کے آلے سے جو مقدمات دائر کر رکھے تھے ان میں بھی ہماری جیت ہوئی اور تہران نیوکلیر ڈیل جیسا معاملہ جس کی دوہزار پندرہ میں جس کو سائن کیا گیا اور دوہزار اٹھارہ میں ڈونالڈ ٹرپ نے اس کی خلاف فرضی کی اب امریکہ ہار چکا ہے اور واپس جانے بارا ہے حسن روحانی نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ ہمارے محالفین نے اپنی جانب سے ایڈی چوٹی کا زور لگایا اور ہمیں پسپا کرنے کی کوشش کی ہرانے کی کوشش کی ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی تمام طرح کوشش ہیں ہماری اس عظیم قوم کے خلاف ناکام رہی اور وہ ہمیں ہرانے میں کامیاب ہو اور جب وہ ہرانے میں جب وہ ہمیں ہران نہیں سکے مرز کے ساتھ جب وہ ہمیں ہران نہیں سکے تو اس کے بعد سے انہوں نے ہمیں قبول کر لیا ہماری جانب اور ڈیلز کرنے واپس آ رہے ہیں یعنی اس سے واضح مرات جو بائیڈن انتظامیہ کی تہران نیوکلیر ڈیل کی جانب جو بحالی کی اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں حسن روحانی کا اشارہ اس جانب ہے پھر حسن روحانی نے یہ کہا کہ بہن روحانی دنیا کی جانب سے بڑا پریشر رہا ہم پر اور امریکی اتحادی جتنے بھی ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر پریشر ڈیولپ کیا ہمیں پسپا کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ ناکام ہوئے اب ناکامی کے بعد وہ ہماری جانب آ رہے ہیں ان کو ماننا پڑ رہا ہے ہمارے اجنڈے کو اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر ایک سر جنگ مسلط کیا وہ اس سے پسپا ہو رہے ہیں وڈا ہو رہے ہیں اس اعتبار سے اہم ترین چیز نوروز کے حوالے سے کیونکہ نوروز کا نیا سال جو اس میں عام طور پر سب سے زیادہ سیلیوریشنز ہمیں ایران میں دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ سب سے زیادہ فارسی قوم ہے وہ یہاں آباد ہے پھر اس کے ساتھ افغانستان میں عراق میں شام میں اور ترکی کے کردستان ریجن میں تو یہ بنیاد طور پر فارسی قوم کی ایک ہسٹری رہی ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے اور اس نوروز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہار کے آغاز پر اس سال کا بھی آغاز ہوتا ہے عام طور پر انیس اکیس مارچ کے درمیان اس نئے سال کا آغاز ہوتا ہے روایتی پکوان اور ٹریڈیشنل اس میں جو ڈشید ہوتی ہیں وہ عام طور پر توفی اور تحائف کی صورت میں بھی جو پیش کی جاتی ہیں بڑی تقریبات ہوتی ہیں نئے ملبوثات پہنے جاتے ہیں نئے عظائم جو ہیں ان کا اظہار کیا جاتا ہے حسن روحانی کی ہفتے کے روز ہونے والی نوروز یعنی فارسی نئے سال کے موقع پر اس تقریر میں واضح طور پر ایرانی قوم کو عظیم قوم کے نام سے پکار کر انہیں یہ کہا کہ یہ قوم دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے ہمیں تھرٹ کیا جاتا رہا ہمیں دھمکیاں دی جاتی رہی ہمیں پسپا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی لیکن یہ عظیم قوم ہے یہ کسی بھی صورت میں پسپا نہیں ہوگی یہ لڑے گی یہ فارسی قوم ہے اور یہاں سے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرشن بلٹ ہے اور ہم فارسی لوگ ہیں اور اب پرشن بلٹ کی جو ہسٹری رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسا وقت تھا جب جو اس وقت کا جو سوویت یونین کی کچھ سٹیٹس الگ ہو چکی ہیں یہاں تک ان کا اثر اور سوخ تھا ایک پورا پرشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری ٹرٹری تھی ایک پورا پرشن ایمپائر تھا تو اس اعتبار سے حسن روحانی اپنی تاریخ کو سامنے رکھتے ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قضیم قوم ہے یہ کبھی ہار نہیں مانے گی یہ لڑے گی اور یہ عالمی طاقتوں کی دھمکیوں سے ڈھرنے والی نہیں ہے حسن روحانی کی اس تقریر نے یقینی طور پر عالمی طاقتوں کے ایک واضح پیغام دے دیا اور اس نوروز کے دن اس نئے سال کے موقع پر چیزوں کو بڑا واضح کر دیا اور اپنے ازائم کا ازار کر دیا کہ اب ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں رہا اب ہمارے اوپر کسی پریشر کا اثر بھی نہیں ہونا اور اس نئے سال کے موقع پر ہم اس عظم کا ازار کر رہے ہیں کہ ہم پراغرس چاری رکھیں گے اور یہ آنے والا جس حال ہے اس میں ہماری دیولپمنٹ اور بہتری کے مزید بہترین مواقع ان کو ہم زبردست طریقے سے سامنے لائیں گے اور وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ابھی تک لئے اتنا ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر پسند آئے تو شیئر ضرور کریں اللہ حافظ